آج کی اس مجلسی آزا کو آفتاب مرسیہ خانی خطاب فرمائیں گے اور فرش آزا پر اس وقت جو ہیں وہ عرش عشق حسینی کے آفتاب و مہتاب ہیں سب اور جو شخصیتیں ہیں سب اپنی جگہ کے دارہ ہیں رئیس بھائی اور جرولچہ حاجی صاحب سبھی لوگ ہیں میں بہت ہی مختصر گفتگو آج کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ گفتگو کرنے کے لئے اتنا زیادہ ہے کہ کم کون اس لیے میں نے ایک تفصیل سے ایک بیس بھائی صفحے میں تھوڑا بہت جو تاثرات تھے حالانکہ میری کوئی حیثیت نہیں لکھ دیئے مگر ایک دو باتیں یہ ہیں کہ یہ مرسیہ جو جب کرولا میں داخلہ شاہدی ہوا ہمارے ملک کی ایک میں اگر مخصوص نہیں کرنا چاہتا ہوں میں بہت مضبط سوچ کی باتیں کرنا چاہتا ہوں تو ایک بڑے بہت بڑے میں اگر سب سے بڑے کہوں تو ہو سکتا ہے آپ لوگ انڈکیٹ کر لے جائیں تعلیمی ادارے کے نصاب میں یہ مرسیہ شامل ہے مگر افسوس کی بات ہے جو میں پرسوں ویب سائٹ پر دیکھ رہا تھا پرسوں شام میں آپ نے مجھے بتایا تو کلمہ دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ مرسیہ مرزا دبیر اللہ علمقامہ کے نام سے ہے اور اب یہ صورتحال ہو گئی مطلب اساتیز ہی تو ہوتے ہیں نصاب بنانے والے اور سب اچھا مسئلہ خالی ہے کہ تاریخی اور تحقیقی غلطی کا نہیں ہوتا ہے پھر اس میں کوتہیاں کیا کیا ہوئیں جب ہی میں سوچ رہا تھا یہ ہوا کیوں اس لیے کہ بھائی میں اس کا پارٹ نہیں تھا تو نہیں دیکھا مگر دو تین جگہوں سے بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے میرے پاس جب ٹیلی فون بچوں کے آئے کہ یہ ہمارے ایک بڑے ایسا یعنی نصاب جس سے نوکریاں ملتی ہیں اس میں جب اس مرسیہ کی بیتیں پوچھی گئیں تو یہ پوچھا گیا کہ مرزا دبیر کے کس مرسیہ میں یہ بیت ہے تو اس میں اس بچے کی تو غلطی نہیں ہے وہ تو بچارہ صحیح جواب دے رہا ہے لیکن اب چونکہ کمپیوٹر سے کافیاں ججتی ہیں کوئی امار کے ذریعے سے تو اس میں اگر وہی فیڈ ہے تو جو بچہ صحیح کر رہا ہے وہ تو نوکری سے جا رہا ہے اپنے صحیح ہونے کی غلطی پر یہ بڑا عالمیاں ہے تو میں اس پہ بہت ہی سنجیدگی سے خط لکھ رہا ہوں چونکہ اب میرے ذہن میں کل یہ بات آئی ہے مطلب میرے سامنے خیر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مرزد عبیر اللہ مقامہ یا امیرانیز کے مراسی ہیں میں نے صرف ایک پہلو سے اپنے تاثرات رکھے ہیں اس میں بھی آپ کی رائے کا احترام میں کرتا ہوں اختلافات کی بنجائش ہیں لیکن علمی انداز میں ہونی چاہیے صرف ایک پہلو ہے وہ صرف پیکر تراشی حالانکہ کردار نفسیات یعنی ان کے اوصاف کی تعدار اور آداد بتانا ہماری استعداد سے باہر ہے مگر ایک پہلو پہ چونکی مرسیہ خانی میں یہ ممبر سے مرسیہ پیش کیا جانا اس لئے پیکر اچھا وہ بھی پیکر میں بھی سمائی پیکر بسری پیکر جس کو آپ محاقات کہتے ہیں عربی میں جس کو آپ پیکر تراشی کہتے ہیں جس کو آپ انگریزی میں ایمیجری یا ایمیجنیشن کہتے ہیں جس کو آپ سنسکرٹ میں شب چترڑ کہتے ہیں یا ہندی میں وہ سب اس مرسیے میں ایک پہلو سے صرف حضرت عباس کا ایک کردار صرف ایک پیکر میں نے جو تجزیہ کیا ہے خیر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مرسیے کے تقاضے کیا ہیں اٹھارہ سو ستاون ہے ہمارا لکھنو ہے اور عوض ہے خدا سخن میرنیس پانچ پشتوں سے شبیر کی مددہی میں ان کے پاس وراثت ہیں لیکن اپنے وقت کے تقاضوں کے تحت مرسیہ ہر زمانے میں کس طریقے سے ساتھ دیتا رہا میرنیس نے محسوس کیا کہ جن انگریزی حکومتوں سے ہم کو لڑنا ہے ان کے پاس ٹائنک ہے ان کے پاس اسلحے ہیں ان کے پاس طاقت ہے ان کے پاس اقتدار ہے اور ہم ہندوستانیوں کے پاس کچھ نہیں ہے نیتے ہیں ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے رہنے کو مکان نہیں ہے پہننے کو لباس نہیں ہے ایسے ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں اور دوسرے ہم کہاں جائیں اگر ہم کہیں بھی کسی کو جمع کرتے ہیں تو ایک مذہب کا آدمی ہوگا تو اٹھارہ سو ستاون کے آس پاس بھی صرف ایک فرش آزا ایسی جگہ ہے جہاں ہر مذہب اور ہر مسلک کا آدمی آکے مجلس حسین میں شامل ہو رہا ہے اس لیے کوئی ایک ایسا ذریعہ جو سب کے لئے انسپریشن کا سبب بنے مہاتمہ گاندھی نے جو کہا کہ مجھے بہتر اگر مل جائیں کرولا کے نقشہ قدم پہ چلنے والے تو میں ہندوستان کو آزاد کرا دوں گا تو وہ درس جو ہے وہ انیس اور دبیر نے دیا تھا اپنے مرسیوں کے ذریعے سے اور میں آپ کو بتاؤں میرے پاس میں وہ کوٹیشنز ہیں جنہوں نے اپنی اپنی کتابیں ایک ہمارے پنڈت سندر نرائن جی جو ہیں صرف راسپیس سے ان کے خدبات جب شائع ہوئے تو انہوں نے میرنیس پہ جو اپنا پہلا خدبہ دیا ہے اس کے جو جملے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا تو بچپنا تھا ایک بڑھے بزرگ میرے پاس آیا کرتے تھے میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ نے کبھی میرنیس کی کسی مجلس میں شرکت فرمائی تو وہ کہتے ہیں ہاں صاحب اب جو وہ بیان کرتے تھے اس بیان کا بیان جب انہوں نے کیا تو قیامت کا ہے کہتے ہیں کہ جب میر صاحب وہ مجلس میں داخل ہوتے تھے تو مجلس کی قیفیت بدل جاتی تھی اور جب وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم ممبر کی طرف لے کے جاتے تھے تو یہ خاموشی ہو جاتی تھی اور جب ممبر پہ بیٹھتے تھے تو سنناٹا چھا جاتا تھا یہ سندر نرائن جی کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد میں جب وہ ممبر پہ بیٹھتے تو ایک ہلکی سی جو چنی ہوئی آہستینیں ہیں وہ اسے چڑھاتے تھے آہستینوں کا چڑھانا تھا کہ لوگوں کی آنکھوں میں جیسے کتاب کھل جاتی تھی اور جب وہ ایک ان کے ساتھ جو ہوتے تھے اور جب بستہ ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے تو دیکھنے والوں کو بستہ اٹھانے کا انداز وہ ہوتا تھا کہ رقت تاری ہو جاتی تھی اور پھر جب یہ رقت تاری ہوتی تھی تو پوری مجلس میرنیس کے حوالے ہو جاتی تھی پھر میرنیس ہوتے تھے اور مجلس ہوتی تھی وہ جیسے چاہتے تھے مجلس کو گھماتے تھے چاہے وہ فضائل کی طرف لے جائیں واہ واہ کرنے پہ مجبور کر دیں اور چاہے پٹس پڑ جائے یہ میرنیس کا انداز تھا جبکہ میرنیس سے پہلے مرسیہ خانی میرنیس کی ایجاد نہیں ہے میرنیس کے ہاں یہ فن جو آیا وہ بزرگوں سے آیا اور ان سے پہلے دو بڑا فن تھا ایک میرزمیر اور میرخلیق میرزمیر کی جو مرسیہ خانی ہے وہ پڑھت کے اعتبار سے اپنے میار پہ تھی یعنی وہ باقاعدہ بتاتے تھے پورے ممبر پہ چھا کے چشموں عبرود دستوں بازو جس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں وہ پوری طریقے سے پیش کرتے تھے مگر میرخلیق اس قدر کسر نفسی سے مرسیہ پیش کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے یہ تو بتاتے ہی نہیں اچھا ظاہر سی بات ہے میرنیس کو مرسیہ خانی اگر کسی سے ترویت میں ملی ہے تو وہ میرخلیق سے تو میرنیس علی اللہ و مقامہ نے اپنے والد گرامی کی کسر نفسی اور میرزمیر کا واشگاف لہجہ اور بلندہ ہنگی دونوں کے بہن بہن جس صلیقے سے مرسیہ خانی کے فن کو میراج اتا کی وہ ہر لحاظ سے انیس کا اپنا حق ہے یہ ان کا انداز ہے مولانا محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خدا نے خدا سخن میرنیس کو رنگ روپ چہرے مہرے قد و قامت ہر لحاظ سے مرسیہ خانی کے لئے موضوع بنایا تھا مرسیہ گوئی نہیں ہے ہم لوگ تو صرف پڑھا رہے ہیں مگر محمد حسین آزاد نے آبِ حیات میں یہ جملے لکھے ہیں اور اللہ نے ان کے جو چہرے پہ اس قدر تاثر دیا تھا کہ اتفاق سے وہ کہتے ہیں اتفاق سے پوری مجلس میں ایک آج جگہ ان کا ہاتھ اٹھتا تھا ورنہ صرف چشم و عبرو کے اشارے اور آنکھوں کی ڈھلک سے وہ پورا مرسیہ یہاں سے وہاں کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتے تھے یہ ابھی حیات کے جملے ہیں مسود حسین رضوی عدیب کہہ رہے ہیں کہ تحت اللفظ خانی کو میرنیس نے وہاں تک پہنچایا کہ اب میرنیس سے آگے تحت اللفظ خانی نہیں جا سکتی ہے یعنی اس میں بھی ظاہری چیز نہیں بلکہ فطری طور پہ انہوں نے مرسیہ خانی کو وہاں تک پہنچایا بس اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو میرنیس کا مرسیہ ہے جب کربلا میں داخل شاہدی ہوا یہ دو سو چونتیس بند کا مرسیہ ہے اور اس میں بیس بند جو شروع کے ہیں وہ کربلا کے جو فضائل ہیں مگر اس میں جو کیسوہ بند آتا ہے وہاں سے حضرت عباس کا کردار دھیرے 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 کیسے اور پھر سارے کردار اسی جلو میں آگے بڑھتے ہیں پہلے تو کربلا کے حوالے سے وہ بیت دیکھیں میں صرف فرض کر دوں اس لیے کہ اس میں میں نے تفصیل سے لکھ دیا ہے آتے ہیں ڈھوٹتے ہوئے اس عرض پاک کو اہلے بیتہ علیہ السلام آ رہے ہیں کربلا میں آتے ہیں جب وہ زمین خریل دیتے ہیں وہ پوچھتے ہیں اس کا نام غازریہ ہے نینوہ ہے کربلا ہے تو وہ کہتے ہیں آتے ہیں ڈھوٹتے ہوئے اس عرض پاک کو سچ ہے کہ خاک کھینچتی ہے اپنی خاک کو آپ دیکھیں یہاں سے انیس کے لہجے کا کمال اور آپ دیکھیں اور پھر جب خیمیں نزب ہونے لگتے ہیں اور سواریاں اترنے لگتی ہیں محملیں اترنے لگتی ہیں اور قناتیں کھیچی جانے لگتی ہیں تو حضرت اکبر اور حضرت ابباس چچا بھتیجے جو معاینہ کرتے ہیں کربلا کی زمین کا شان دیکھیں اور وہیں سے مرسیہ شروع ہو جاتا ہے اپنے لہجے کی طرف بڑھنے لگتا ہے اکبر شگفتہ ہو گئے سہرہ کو دیکھ کر ابباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر دیکھیں مرسیہ کے موضوع کا تائیوں کیسے کیسے میرانیس آگے بڑھتے ہیں اور پھر یہ مرسیہ مقالموں کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے ڈائی لاغ جسے کہتے ہیں اور گفتگو شیر اب یہیں رہیں گے عنایت جو رب کی ہے شیر اب یہیں رہیں گے عنایت جو رب کی ہے میں کیا کہوں حضور ترائی غضب کی ہے ہائے ہائے میں کیا کہوں حضور ترائی غضب کی ہے اب حضرت عباس کا یہ جوش اور یہ جوش ایک سلوات بھیجے مہد والواتہ سرکار تشکر لے ہیں مولانا غزنفر صاحب قبلہ استاد جامعہ سلطانیہ باواز اولاد نارے سلوات اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اب جب حضرت عباس کا یہ جوش دیکھتے ہیں تو امام حسین کو ظاہر سی بات ہے اب آپ دیکھیں یہ جو نفسیات ہے حضرت عباس جب اس تیور میں گفتگو کرتے ہیں تو امام حسین کو وہ ساری چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کھینچی ایک آہے سرد ترائی کو دیکھ کر آہے سرد اور ترائی اور وہ کیفیت کھینچی ایک آہے سرد ترائی کو دیکھ کر ہاتھوں سے دل پکڑ لیا بھائی کو دیکھ کر ہاتھوں سے دل اب یہاں بھی ہاتھ کا استعارہ ایک ایک لفظ استعارہ بنتے ہوئے آگے بڑھتا ہے چونکہ ہاتھ قلم ہونے ہیں آگے اور پھر صاحب کیا حضرت عباس اور جناب زینب مولا عباس کہتے ہیں مولا عباس امام حسین کہتے ہیں کہ بھئی تم یہ سب تو کر رہے ہو مگر میں کیا بتاؤں محمل میں تمہاری شہزادی زینب ہیں ان کے پاس جاؤ اور وہ جو کہیں کہاں خیمے نظب ہوں گے اور کیسے خیمے نظب ہوں گے اب یہ جو مقالمہ ہے اور آپ سنیں گے اور آفتاب مرسیہ خانی سے اس لہجے میں سنیں گے یوں ہی تھوڑی آفتاب مرسیہ خانی کہا جاتا ہے یہ جو جوہر مرسیہ خانی کے ہیں ان کا تسلسل ہے آج تک اللہ کا شکر ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب حاضر ہے جانسار امام غیور کا برپا کہاں ہو خیمہ اقدس و حضور کا جناب زینب سے پوچھتے ہیں اور اس کے بعد میں بی بی زینب کہتی ہے مختارے کائنات کے تم نورِ آئین ہو شہزادی کہتی ہے محمل کے اندر سے مختارے کائنات کے تم نورِ آئین ہو اترو وہیں جہاں میرے بھائی کو چین ہو اترو وہیں جہاں میرے بھائی کو چین ہو مگر وہ جو تاقیدیں کرتی ہیں شہزادی حضرت عباد سے کہ دیکھو یہ سب یہ سب یہ سب مگر وہ جو ایک بہن ایک غیور بہن بہن کے جو جذبات ہوتے ہیں دشمن بہت ہیں بادشہ خوش خسال کے دشمن بہت ہیں بادشہ خوش خسال کے بھائی بہن نصار ذرا دیکھ بھال بھائی بہن نصار ذرا دیکھ بھال کے اور پھر جب وہ سرکشوں کی اور یزیدیوں کی خدا لانت کرے ان کی سرکشی بڑھنے لگتی ہے خیم اٹانے کے لئے تو پھر جب حضرت عباس غیز میں نکل کے آتے ہیں اب یہ بیعت مجھ سے لوگوں نے پوچھی کہ مرزا دبیر کے کس مرسیہ میں ہے سوچئے کتنی زیادتی ہے کہ صاحب کم تھا نہ ہم ہما سدے کردگار سے کم تھا نہ ہم ہما سدے کردگار سے نکلا ڈھکارتا ہوا زیغم کچار سے سنیس صاحب مگر اب اس کے بعد جب وہ مقالمہ اب فوجہ یزیز سے دیکھیں وئی اب جب بی بی زینب سے گفتگو کرتے ہیں تو پاس عدب سے سپاہی کی طرح دو خدم پیچھے اٹھ کے مگر جب وہ فوجہ یزیز سے مقالمہ ہوتا ہے تو چار قدم آگے بڑھ کے اور لہجے کا تیور بدلتا ہے یہ سب اس مرسیہ میں ہوگا کہ لہجہ کیسے کیسے مقالمہ کا بدلتا ہے سبقت کسی پہ ہم نہیں کرتے لڑائی میں سبقت کسی پہ ہم نہیں کرتے لڑائی میں بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائیے بس کہہ دیا بس کہہ دیا اب آپ دیکھیں لہجہ آپ یہ سوالیاں ہے جوابیاں ہے استفہامیاں ہے انکاریاں ہے خطابیاں ہے بس کہہ دیا بس کہہ دیا بس کہہ دیا بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا یعنی جتنے انداز میں آپ پڑھئے مجھے مرسیہ خان حضرات کے لئے تو یہ مرسیہ ایسا ہے کہ اگر بیس دفعہ پڑھیں تو بیس لہجے سے پڑھیں اس میں اس لہجے سے خدا سخن نے اس مرسیہ کو کہا ہے تم لوگے کس طرح یہ جگہ ہم کو بھائی ہے مشہور ہے کہ شیروں کا مسکن ترائی ہے لازم ہے تم کو پاس کلام مجید کا کلمہ نبی کا پڑھتے ہو تم یا یزید کا یہ فوج یزید سے گفتگو ہے خدا سخن نے کیا انداز سے مقالمہ پیش کیا ہے مگر اس کے بعد پھر جب جناب فضا کے ذریعے جناب زینب بلواتی ہیں اب وہ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا نالی کا موجزہ مگر بغیز میں بپھرے ہوئے ابباس کو واپس بلانا جناب زینب کا شہزادی کیا ختم ہے قسم خدا آگے مرسیہ بھی ہے یہ فضائل بھی ہیں مسائب بھی ہیں یہ کیا ہیں تم تو سد سکندر کو توڑ دو یہ کیا ہیں تم تو سد سکندر کو توڑ دو لو ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھوڑ دو یہ شہزادی زینب اس طریقے سے مناتی ہیں گردن جھکا دی تانہ آدم میں خلل پڑے حضرت ابباس کا علم وہ ہے کہ چہرہ جو ہے رخصار سرخ ہیں جیسے ابھی خون کا سمندر پھوٹ پڑے گا مگر آنکھوں سے جو کیفیت ہوتی ہے کہ گردن جھکا دی تانہ آدم میں خلل پڑے قطر لہو سے آنک قطر لہو کے آنک سے لیکن نکل پڑے اب پھر جب وہ گفتگو ہوتی ہے خواتین میں تو وہ جو شریک زندگی ہیں حضرت اللہ بابا حضرت ابباس کی زوجہ وہ جب گفتگو کرتی ہیں اور ایسے میں جب ظاہر سی بات ہے گھر کا کوئی مرد یوں بپرا ہو غیز میں تو جو خواتین میرنیس کی جزیات دیکھئے کس طریقے سے تو حضرت اللہ بابا جب اپنی یعنی بھابی کی حیثیت سے ہیں اور شہزادیوں سے گفتگو کرتی ہیں تو حضرت ابباس کی طرف اشارہ کر کے یہ دیکھئے خواتین کے گفتگو کہ آتا ہے غیز آتا ہے غیز جب تو نہ کھاتے نہ پیتے ہیں آتا ہے غیز دیکھیں ایک شریک زندگی جیتے ہیں یہ تو فقط حسین کے صدقے میں جیتے ہیں اور اس کے بعد میں اب یہ جو دیکھیں جیسے مرسی آگے بڑھتا ہے مولا حسین کہتے ہیں کہ سکینہ سے کہو اور سکینہ کہتے ہیں کہ پانی کی سبیل تو تم اپنا مشکیزہ علم میں باندھو تو پھر حضرت ابباس جناب سکینہ سے کہتے ہیں کہو سر میں سمجھوں دوش پہ گر مشک عاب ہو تم بھی دعا کرو کہ چچا کامیاب ہو بن نہر پہ جاتے ہیں وہ ساری باتیں مگر اب چچا اور بھتیجے کا پیار آخری بیعت دیکھ لیے کیا خوبصورت بیعت ہے رکھے ہوئے ہیں مشک پہ موں پیار دیکھئے شانے کٹے ہیں شانے علم دار دیکھئے تو یہ حضرت ابباس کا صرف پیکر جسے پیکر تراشی کہتے ہیں اس کا موجزہ ہے یہ مرسیہ اور مرسیہ گوئی کے اعتبار سے بھی مرسیہ خانی کے اعتبار سے بھی آپ تابعہ مرسیہ خانی نے مرسیہ کو منتخب کیا ہے آج کے لیے اور ظاہر سی بات ہے جب پانچمی مجلس ہے تو ایسے ہی مرسیہ منتخب ہونا چاہیے تھا اور ایسے مرسیہ کو پیش کرنے کے لیے ایسے مرسیہ خان کا انتخاب ہونا چاہیے تھا میں استقبال کرتا ہوں ان کا متشریف لے آئے اور خدا سخن کا یہ شاہکار مرسیہ پیش کریں بہت شکریہ بہت 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 بلد نارہ آپ سب کا